السلام علیکم تو ہائی گیس تو کیسے امید کرتا ہوں سب کیار کریہ سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹوپک ہے آپ نے تھم نیل پہ دیکھی لیا ہوگا صرف بیس روپے میں نیا انجن پہلے نمبر پہ تو ہمارے پاس ایک تغاری ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاس ہے آپ کے پاس جیسے بھی ہو چلے گی آپ نے تھوڑا سا سرف اس کے اندر ڈال دینا ہے سرف ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا بیٹری والا تساب ڈال دینا ہے پانی اس کے ساتھ مکس کر کے ہمیں پانی اس کے اندر مکس دیا ہے برش کو آپ لے لینا ہے مرانہ برش آپ کو مل جائے گا آسانی سے تو آپ نے اچھی طرح پانی اور سرف کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرتے کے بعد آپ نے انجن کو اچھی طرح اس کے اوپر مار رہا ہے جیسے ہم مار رہے ہیں تو آپ جا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھی طرح جہاں جہاں بھی آپ کو دیکھے کہ آپ نے برش مارتا ہی جانا ہے انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ ضرور نکلے گا تو جلدی جلدی ہم یہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ چک کر سکتے ہیں کہ کتنا صاف ہو گیا ہے تو اس پر محنت تھوڑی سی لگتی ہے ہلکہ ہلکہ آپ پانی بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کیونکہ پانی مارتے ہوئے تیزاب جو ہے نا اس کو زیادہ مسئلہ مسائل نہیں کرے گا ایسے تو تیزاب زیادہ نہیں ہے بینٹری والا تیزاب ہے موٹر بینٹری والا تیزاب جو ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے زیادہ تیز وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ کوشش کریں وہی بینٹری والا تیزاب لے آئیں تو ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم تو لگے گا اس پر تو جتنا آپ اسے زیادہ ٹائم دے گے جتنا آپ ٹائم دے گے یہ اتنا سافتا چلا جائے گا تو ہم ویڈیو تھوڑی سی بند کر رہے ہیں تو آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ابھی جو ہم نے اس کو پانی وانی مارا ہے تو ابھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بادی سی رہتی ہے وہ بھی ہم ساف کریں گے انشاءاللہ جو بھی پچھرا بگرہ ہوگا سارا باہر نکل آئے گا انشاءاللہ نیا کی طرح لگے گا یہ انچن تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو آگے اب جو ہے نا ہم نے خالی صرف تھوڑا سا ڈالا ہے اور یہ پانی ہے تیزاب بگرہ نہیں ہے اس کے اندر بس آپ تھوڑا سا ہم اندر کے پانی ڈال کے اس کے اچھی طرح سر تھوڑا سا ڈال کے تو آپ نے بھاش کرنا ہے تو انشاءاللہ جو بھی تھوڑا بہتا کچھرا ہوگا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا بس محنت ہے آپ نے کرنی ہے صاف آپ کا انجن انشاءاللہ ضرور ہوگا آپ کے سامنے چیک کر سکتے ہیں کہ کارپٹر میں ریزالٹ آیا ہے آپ کے سامنے آپ کچھے بھی کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ کارپٹر میں کتنا دس لگا ہوا تھا کب جانا صاف ہو رہا ہے ابھی صاف کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے کرتے رہتے ہیں جتنا زیادہ صاف کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ صاف ہوتا جائے گا ابھی جو ہم ٹاکی شاکی مار رہے ہیں اس کو ٹاکی اچھی طرح آپ نے مار لینی ہے تو تھوڑا سا اور بھی ہے کام تھوڑا سا وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ یہ جو کالا ہو جاتا ہے اکثر انجن یہ کالے بلڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوں گے تو ہم ٹاکی اچھی طرح اس کو مار دیتے ہیں آپ چک کر سکتے ہیں یہ کتنا صاف ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تو ابھی صاف کرنا ہے ہلکا پلکا سا رہتا ہے تو انشاءاللہ دکھاتے ہیں ابھی آپ کو اور اسے آپ چک کریں فرق نظر آرہا ہے یا نہیں آرہا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم آپ کو دیکھا نہیں سکتے ہم یہ بف کیا ہے تو کیونکہ ایک حادثے میں نے کیامرہ پکڑا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ مشین ضرور دکھاتا ہے کیونکہ ہم نے بف کیا ہے تو اس کو لگانا ہے ہم نے تو کچھ کارپیٹریکل ہمارا رہ گیا تھا کیونکہ وہاں پہ برش جہنا جانا ہی رہا تھا تو اگر ہم کھول کے صاف کرتے تو انشاءاللہ یہ ہو جاتا تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا بف کے ساتھ بف کیا تھا تو آپ کے سامنے ہم نے اس کو بف نہیں کیا اور اس کو بھی ہم نے رنگ نہیں کیا کیونکہ رنگ نہیں تھا آپ کے ہمارے پاس تو آپ کے سامنے یہ انجن آپ پہلے بھی چک کر سکتے ہو آپ کو ریزارٹ انشاءاللہ ضرور ملے گا تو آپ کے سامنے انجن ہم نے وی آئی بھی صاف کر آباش کیا ٹیم تو لگا ہے لیکن مزہ آگیا ہے بہت ہی اچھا صاف سترہ ہوئی ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں